منصور صاحب یہ جو چھے ججز کا خط ہے آ گیا سب کچھ ہو گیا وزیراعظم کی ملاقات بھی ہو گئی اعلامیہ بھی ہمارے سامنے آ گیا آپ کے نزدیک یہ کمیشن بنانے کی بات کیونکہ اگر اس اعلامیہ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ میجارٹی جو تھی فل کورٹ ریفرنس کے اندر موجود فل کورٹ کے اندر موجود چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو ان کے برادر ججز ہیں ان کا فیصلہ تھا کہ وزیراعظم سے رابطہ کیا جائے پھر اس میٹنگ کے اندر یہ بات سامنے آئی کے لیے ایک یک رکنی کمیشن بنایا جائے جو تاثر جناب آزم نظیر طارد صاحب دے رہے ہیں وفاقی وزیر قانون اس سے تو لیکھتا ہے کہ یہ انکوائریز کمیشن ایکٹ کے اندر ایک کمیشن بننے کی جو تجویز ہے یہ عدلیہ کی جانب سے آئی اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ مٹی پاؤ پروگرام ہے یا کچھ نکلے گا بھی اس سے بہت شکریہ ہے منیب صاحب منیب صاحب میں اس کو بڑا ایک سمپلیفائی کر کے اس معاملے کو سارا دیکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب چھ جزز نے وہ خط لکھا تھا اور اس خط کو روانہ کیا تھا سپریم کورٹ کی طرف تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ہائر آثورٹی کو جو ہے وہ اس کا انچارج بنا دیا تھا کہ جناب آپ اس کا فیصلہ کریں آپ نے جو بھی کرنا ہے اور وہ چیف جسٹس کی جانب جو ہے وہ یہ خط گیا تھا چیف جسٹس نے میرے خیال میں بلکل صحیح اقدام اٹھایا کہ فل کورٹ کا اجلاس ملایا ہے اور اس کے بعد جو برادر ججز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو بھی لائے عملتا ہے ہوا جس میں چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ایک کمیشن ہم نے دیکھا ہے سو آئی تینک چیف جسٹس نے میرے خیال میں میں اس کو دیکھتا ہوں کہ صحیح قدم اٹھایا ہے اگر اس سے سپریم کورٹ کے تمام ججز یا فل کورٹ اگر مطمئن ہوتا ہے تو آئی تینک دات سٹیپ ان در رائٹ ڈریکشن رانہ صاحب آپ بہت بھی جانتے ہیں جناب وزیراعظم شہواز شریف صاحب کو ان کا انداز حکمرانی بھی آپ سمجھتے ہیں مجھے یہ فرمائیے گا آپ کے نزدیک جب اس اعلامیہ میں لکھا گیا ہے کہ وزیراعظم نے بھی اشور کیا کے لیے وہ بھی ڈائریکٹیوز دیں گے کہ کوئی ایک دوسرے کی حدود کے اندر کوئی ٹرانسگریس نہ کرے ساتھی ساتھ فیضاباد دھرنے کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز تھی پیرات رپن کے اندر اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اس اعلامیہ میں لکھا ہے کہ یہ عمل درامت کیا جائے لیجسلیشن کی جائے تو جناب شہباز شریف صاحب کو آپ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں آپ کے نزدیک وہ یہ کر پائیں گے کہ نہیں بھئی ٹھیک ہے مساودہ لائیں قانون بھی بنائیں تاکہ پتا چلے کہ آئی ایس آئی کا منڈٹ کیا ہے یہ بھی قانون سازی ہو جائے ساتھی ساتھ وزیراعظم ڈائریکٹیو بھی ایشو کریں کہ بھئی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے نوئنگ شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم آپ کا کیا خیال ہے یہ سب آپ کو ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اصل بات ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں اگر یہ بات تیہ ہو جائے کسی بھی طریقے سے دیکھیں قانون میں لکھ دینے سے آئین میں کر دینے سے کیا سب چیزیں ہو جاتی ہیں نہیں ہوتی آئین میں نوے دن کے الیکشن لکھے ہوئے تھے نہیں ہوئے اور جن کی طرف سارے اشارے جا رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کی طرف اور آج ایک جج بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو ستائیس صفحے کو تحریر کیا تھا جناب منی بختر صاحب وہ کیا فیصلہ تھا آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے نا وہ ستائیس صفحے کا وہ فیصلہ تھا یہ دیکھیں نا اگر آپ آئین کسی ایک جماعت کے آق میں ری رائٹ کر سکتے ہیں تو پھر آگے چل کے آپ کو بہت کچھ کر دینا چاہیے تھا فیصلے میں سزائیں دینی چاہیے تھے یہ آپ نے نہیں دی اور دس مئی کا جو خط ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ عمر عطا بندیال صاحب کو ملے اجازو الہسن صاحب کو ملے اور اس جج کو ملے جو آج چیف جسٹس آف پاکستان ہے جن کو زیرو کیا ہوا تھا مونی بختر صاحب اجازو الہسن صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب یہی لوگ فیصلے کرنے والے ہوتے تھے زیادہ ترے اجازو الہسن ہو گئے سارے لوگ ساکر بن سار کے ساتھ بھی یہی لوگ کام کر رہے تھے تو آپ کو اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اسے انڈر دی کارپٹ رکھا ایک لفظ نہیں لکھا تو یہ ججز جن کے بارے میں ہے کہ یہ کہیں ملے بھی تھے اور کچھ تیہ بھی کر لیا تھا اور اب انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کو نمبر ون قانونی طور پر یہ جو سب چیزوں کو جانتے ہیں اور ان میں ایک وہ جج ہیں جنہوں نے دو دفعہ وزرائی آدم کو بلا کے اپنی تسلی اور تشفی کی میں جناب محسن اختر صاحب کی بات جی جی مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے دی جی رینجرز کو بلایا اور جب ری جی رینجرز کی جگہ کنل صاحب آئے تو انہوں نے کہا سر کیسے ہیں آپ اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بات کر رہا یہ کورٹ میں ہوا تھا اور جب یہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لکھنا پھر کورٹ رپورٹرز نے دو نمبر عدالت کی جج لکھنا شروع کر دیا تھا ان کا نام لکھنے کی بجائے یہ ستہ غصے میں چلے گئے تھے اپنے ہی جو کورٹ کے اندر رپورٹرز اس کو کور کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں یہ خط لکھنے کی اور ایک کنونشن میں تقریریں کرنے کی تجویز کہاں سے آئی کس نے اس کو اٹھایا یہ ساری چیزیں پھر ملائی جاتی ہیں اگر آپ ماضی میں بھی ملاتے ہیں تو ماضی میں بھی ایجنسیز کے ایلکاروں کو سپریم کورٹ کے اندر آنے اور بیٹھنے سے منع کیا گیا تھا آپ کو یاد ہے نا اس بات کا اور خان صاحب کہتے ہیں میں دو پارلیمنٹ بھی ایجنسیوں کے کہنے سے چلواتا تھا اور میں لا قانون سازی بھی ان کے ذریعے کراتا تھا تو راستے سب لوگوں نے ایک دوسرے کے بند کی اور ایک دوسرے کے لیے کھولیں مطلب یہ پریکٹس پرانی ہے نا آج باتچیت ہونے چلی ہے مطلب یہ پریکٹس پرانی ہے لیکن اب جو ججوں نے کام کیا ہے اور یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے جیسے جب ہم کہتے ہیں نا آپ خاص طور پر سمجھتے ہیں اس بات کو ساتھ کا بینچ اور چار تین کا فیصلہ ہے تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کراتا ہے وہ چار تین بحث میں تو آتا ہے ہم بہت کیسز میں کرتے نہیں لیکن فیصلہ وہ سپریم کورٹ کا ہے اب اگر اس میں تین یا چار ججوں نے کہا ہے کہ حاضر سرویس جج ہوں فل کورٹ میں سے اور باقی سب نے یہ فیصلہ کیا ہے میجورٹی نے کہ یہ کمیشن بنایا جا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے اور اس کو پرائم منسٹر نے اگر اس کو اس طرح دیکھیں میں سامنے اس لئے رکھنا چاہوں گا پہلے آپ کے پھر منصور علی خان صاحب کے کہ حامد خان صاحب وہ سینئر وکیل ہیں ہمارے تو استاد ہیں انہوں نے جو اس کے اوپر ان کا پوائنٹ آف یو ہے وہ اس میں اس کی ایک ڈیفرنٹ جہت ہے وہ کیا فرمارے ہیں یہ کمیشن بنانے کا فیصلہ اس لئے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بچائے جارانا صاحب اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اوورال تاثر ہے یہ مٹی پاو پروگرام ہے کچھ پروگرام ہے کچھ نکلنا نکلنا کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کس کو کہتے ہیں پاگل بنا رہے ہیں وکلا ابھی جس پارٹی سے یہ ابھی سینیٹر کا اوٹ نہیں لیا ان کی میڈیا ٹیم کے سرخیل ان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہیں افتخار جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ان کے وکلا اوٹ آؤٹ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان کے کہنے پہ چلیں اگر آپ کو کچھ چلنا ہے اور سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر رہی ہے ان کے کہنے پہ چلیں قاضی فائدی صاحب کو سب سے زیادہ گالیاں کون دے گا مجھے بتا دیں مجھے اور منصور صاحب کو آپ بتا دیں کہ کون گالیاں دے گا اگر وہ اس کمیشن نہیں بڑ ایک بات ہے وہ تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ جنسیوں کمیشن نہیں بڑ بات یہ ہے کوئی بھی نہیں چھوڑتا نہیں چھوڑتا کوئی نہیں بڑ منصور صاحب بات یہ ہے کہ رانہ صاحب نے بات کا آغاز کیا کہ ہر ایک کو دائرے میں رانا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ دائرہ میرے منصور علی خان کے لیے آمر علیہ السلام کے لیے تو بحثیت ہم پاکستانی ہمارے لیے دائرے ہیں شاید کسی اور ایک دو اداروں کے لیے بھی ہوں کوئی ایک دائرہ ایسا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی وہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا بعد میں وہ کہتے ہیں نہیں تھی یہ بھی ہمارا دائرہ ہے آپ کو نہیں پتا یہ بھی ہمارا دائرہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دائرے کی جو تائین ہے کہ کتنا دائرہ کس کا بڑا ہے اور کتنا کس کی ڈومین ہے اس کے بارے میں کیا وزیراعظم شہباز شریف صاحب متعین کر پائیں گے کہ نہیں بھئی میں نے ری ڈیفائن کر دی ہیں سائروں کے دائرے اور بھائی اس سے باہر نہیں نکلنا منظور صاحب دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ کو یہ بات تو ایکسپ کرنی پڑے گی کہ شباز شریف صاحب کو اپنے دائرے کا پتہ ہے کہ میں نے کس دائرے تک جانا ہے وہ اس دائرے سے باہر نکلنے کا کبھی سوچ نہیں سکتے تو اس لیے یہ دائروں کی لڑائی جو ہے وہ نہیں ہے فرانکلی سپیکنگ اور شباز شریف صاحب میں ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ وہ کبھی اپنے دائرے سے باہر نکلیں گے ایک بات دوسری بات یہ میں بڑے احترام کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا اس بات سے کہ جناب یہ ان لوگوں کے کریکٹر کیا ہیں اعتزاز حسن یا حامد خان صاحب کی ابھی علیہ آس بھائی بات کر رہے تھے میں بلیف کرتا ہوں اس بات کے کہ رادہ دن کے کسی کی کسی کے کریکٹر کے اوپر بات کرنے کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بات میں وزن کتنا ہے یہاں پہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے بہت سی غلطیاں کیوئی ہیں اور وہ تمام طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں سیاستدان ہو وقلہ ہو صحافی ہو سم نے اپنے اپنے حصے کی غلطیاں کیوئی ہیں سو رادہ دن دارٹ اس کے اوپر ہمیں میرے خیال میں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اب حامد خان صاحب کہاں ایک ایشو یہ ہے کہ حامد خان صاحب صرف ایک وکیل نہیں ہے بلکہ حامد خان صاحب جو ہیں ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کے رہنما بھی ہیں سو جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیفرنشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب یہ ایک سیاستدان کی طور پر بات کریں یا ایک وکیل کی طور پر بات کریں چوتھی بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب چیف جسس کی سربراہی میں کمیشن بننا چاہیے تھا ریٹائر جج کی سربراہی میں نہیں بننا چاہیے تھا اور ساتھی ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جو ہے وہ ایک کور دینے کی کوشش ہے ان کو بچانے کی کوشش ہے تو یہ کیا تو سب کو چیف جسس نہیں ہے مطلب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر حکومت کے ساتھ مل کے ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے تو بنایا تو چیف جسس نہیں ہے تو اگر تو آپ کو چیف جسس پہ ویسی ادم اعتماد ہو چکا ہے جو کہ ایکچولی آپ کی جماعت کہہ بھی چکی ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہے کہ جناب چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ اور چیف جسس سپریم کورٹ کو جو ہے وہ سطیفے دے دینے چاہیے تو پھر آپ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے اس مطالبے کے اندر میری نظر میں وزن کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی ان کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے تو ارسپیکٹیو کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھائیں چاہے وہ خود اس کمیشن کی سربراہی کریں یا کسی ریٹائر جج کو دیں آپ نے تو ادم اعتماد ہی کرنا ہے آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے آپ کو لگے گا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ دیں آپ نہیں مانیں گے سو آئی تنک میرا خیال میں یہ جو بنیاد دے رہے ہیں یا یہ جو آرگیومنٹ دے رہے ہیں حامد خان صاحب مجھے یہ ذرا تھوڑا سا ویک لگتا ہے اچھا ذرا اگر اس پہ آجائے منصور صاحب یہ جو کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ اب دیکھا جائے تو ایسا کانسٹوشنل باڈی نا ہم سب کو پتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہاں آئین کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون کون exactly کس کس پورٹ فولیو کا بندہ جائے گا یہ وزیراعظم کا استحقاق ہے اور وزیراعظم ہی بتاتے ہیں کہ وہ چیئرمن ہوتے ہیں کاؤنسل کے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کوئی بجلی کا ٹیرف ڈسکاس ہو رہا ہے کوئی صوبوں کے ساتھ معاملات ڈسکاس ہو رہے ہیں اس میں وزیر خزانہ کا نکل جانا اور وزیر خارجہ کے انٹری ہونا سابق وزیر خزانہ یعنی جناب عساق دار صاحب کی ان کی انٹری ہونا یہ ڈیمانڈ ہے پبلک ڈیمانڈ ہے کسی خاص جگہ کی ڈیمانڈ ہے یا مجبوری ہے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی کے لیے عساق دار صاحب کو اس میں لائے جائے اور محمد عرنگزیب صاحب کو نکالا جائے دیکھئے میرا خیال میں شہباز شریف صاحب کی نا مجھے تو کبھی کبھار ان کی پوزیشن کے اوپر رحم آتا ہے کہ ایک جگہ جو ہے انہوں نے پنڈی کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک رکھنے ہیں ایک جگہ پہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی جو ہے زاری باتیں وفا کرنی ہیں اب یہ عساق دار صاحب میں ہو سکتا ہے کہ میں خود دعا کر رہا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں لیکن کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عساق دار صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے عثمان بزدار ثابت ہوں کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب نے محبت شفقت اور قربت دکھائی تھی عثمان بزدار کے لیے اور انٹ تک جو ہے وہ چلتے رہے چلتے رہے اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ کہتی رہی کہ جناب چھوڑ دیں ان کا پیچھا بس کریں نہیں ہو رہا نہیں ہوگا کام صحیح طرح نہیں چل رہا میں جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے لے کہ عساق دار صاحب کے لیے جس قسم کی کوششیں کی جاری ہیں کہ پہلے تو ظاہری بات ہے فرس چوائس وہ اس کے فائننس منسٹر جو ہے عساق دار صاحب کو لگایا جائے ان کی تو بھرپور کوشش تھی نہیں ہو سکا لیکن اب آپ ان کو وہ ان جگہوں پہ فٹ کر رہے ہیں اگر وہ سرکل ہیں آپ ان کو سکوئر کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ہر صورت جو ہے ان معاملات کے حوالے سے کیونکہ وہاں پہ سیاسی معاملات بھی آتے ہیں دیگر دیگر تین صوبوں کے اندر آپ کی حکومت نہیں ہے آپ نے وہاں پہ ظاہری بات ہے ایک ایسے بندے کو لا کے بٹھانا ہے جو سیاسی طور پہ بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور ماضی میں فائننسز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہینڈ مین ہو تو آپ ان کو فٹ کرنے کی ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں میرا خیال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بریکچ پوائنٹ بن جائے یہ جو ون پیج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اشروات نہیں ہے اس بات کے اوپر مساردہ صاحب جو ہے وہ اپنی وزارت کے بجائے وزارت خزانہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ فوکس کیے ہیں میرا خیال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے لئے پرابلماتک بن جائے آگے چلا ویسے رانہ صاحب شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہے اور انہوں نے پہلے بھی اتحادی حکومت چلائی تاثر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ایک پیج نہیں ہے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیج پہ جا کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا تو پیج ہے کوئی نہیں میں آپ کے پیج میں زم ہو گیا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اب آپ آپ اس معاملے میں بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں یہ اسحاقڈار صاحب کی شمولیت سی سی آئی کے اندر آپ کے لئے اچمبہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ نہیں دی اس فیصلے کو بڑے تنقیدی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر پنڈی کی جانب سے رانہ صاحب آپ کیا کہیں گے جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو درست مانتے ہوئے کہ شہباز شریف کی یہ پوزیشن ہے شہباز شریف کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف موجود ہیں اور پولٹیکلی وہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اس حاقڈار پہ بلکل ٹھیک ہے کہ اورنگزیب صاحب کو ایک نیا وینچر کرنے کے لئے لائے گئے ہیں جو کل وہ پرسوں خود کراچی سٹاک ایکسینج میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم گروت ریٹ پر مبنی معیشت کی بڑائے ہم جائیں گے کہ نان فارمل سیکٹرز پہ یعنی اگری کلچر پہ انڈسٹریل گروت پہ ہم اس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہیں گے ایک اچھا ہے ایک نیا تجربہ ہو جائے چہتر سال میں ہم نے تجربے کی ہیں کچھ سکھا تو ہے نہیں سکھایا ہے نہیں ایک کے بعد نئی غلطی کرنے کی بجائے پرانی دور آتے رہے چلیں اس دفعہ نیا تجربہ کرنے نہ تو اس حاقڈار پہلے دن سے وزیر خزانہ تھے وہ بنے تھے جب ایٹمی دھماکے ہوئے سرطاج عزیز نے ان کی مخالفت کی تھی اس کے بعد وہ وزیر خارجہ بن گئے اور اب یہ بھی وزیر خارجہ بن گئے ان کا پولٹیکلی تجربہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ سب کے ساتھ ڈیل کرنے کا پی ایم ایل این کی طرف سے ٹھیک ٹھاک قسم کا ہے دھرنوں کا بھی اور دوسرا بھی اور سی سی آئی جو ہے وہ معیشت کا صرف فیصلہ نہیں وہاں سیاست ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ سب کو آن بورڈ لانا ہوتا ہے میرے خیال میں اورنگزیب صاحب کو آپ شامل بھی کر لیں اضافی ممبر کے طور پر تب بھی کوئی ارجنی ڈار صاحب کا ہونا ضروری تھا کہ ان کو اپنے بڑے بھائی کی اشیر باد بھی رہے اور جو پولٹیکلی اتنا تجربہ خود شہباز شریف کا نہ تو ایکنومکس اس میں ہے اور سبوں کے ساتھ وہ بطور وزیراعہ اس پہ اتراز ہے کسی کو یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے کسی کو ساگنار صاحب آگئے سی سی آئی کے اندر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ اس وقت ایک ایسی حکومت چل رہی ہے جس کے اوپر ہر جگہ پہ کوسچن مارک ہے میں فارم فورٹی سیون کی بات نہیں کر رہا میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی کب چھوڑ دے گی ایم کی ایم کب چھوڑ دے گی اچھا کیا پی ایم ایلن میں شہباز شریف نے اتنی جب پھر ڈالی ہوئی ہے کہ ہر صورت میں وہ بیٹھے رہیں گے اور وہ ہر چیز کو مانتے جائیں گے جو منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرنڈی کے ساتھ بھی چلنا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز میں ایک پیج پہ ہوں اور جب آپ مسلط کریں گے ایک پیج تو پیج پھٹتا نہیں ٹوٹتا ہے اور حصے بخرے ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر آپ کو کہاں کہاں جانا پڑے گا ہر چیز کا پیشت نہیں ہوتی ابھی آپ دیکھیں ایک منٹ ابھی آپ دیکھیں سیکٹری داخلہ کے اوپر کیا کیا خبریں نہیں چلوائی گی آیا کون یہ نام تھا کہیں یہ وہ نام ہے جو کاکر صاحب اپنے سیکٹری کے طور پر نہیں لے رہے تھے لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سیکٹری ٹو پرائم منسٹر لگایا جب توقیر شاہ صاحب چلے گئے ٹھیک ہے یہ صاحب کا محکمہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بڑے ٹھنڈے آدمی ہیں یہ آگے سیکٹری انٹیر کے طور پر تو یہ کوئی محسن نکیوی کی بھی چوائس نہیں ہے بلکل ٹھیک تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں جب آپ زدو پہ جاتے ہیں تو چیزیں پھر دوسری طرف سے آ جاتی ہیں کہ اچھا آپ کا بھی نہیں آپ کا بھی نہیں دوسرا تیسرا کو بلکل ٹھیک ہے یہ سٹیٹ چلانی ہے یہاں پر مرضیاں نہیں چلنی مرضیاں نہیں چلنی لیکن بلکل یہ بات رانہ صاحب کی اپنی جگہ لازٹ کومنٹ منصور علی خان صاحب سٹیٹ تو پہلے بھی میاں نواز شریف کے دور پر بھی چل رہی تھی فرس کلاس چل رہی تھی عمران خان صاحب کا بھی دور تھا وہ ون پیج سب کچھ ہوا بہت سارے پیج پھٹے یا ٹوٹے وہ سب کچھ ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب کے دور میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا بہت ہی مختلف ہے ہر کچھ اور وہ مختلف طریقے سے چیزوں کو پسیف کرتے ہیں آپ کے نزدیک شہباز صاحب اتنا مسل فلیکس کر دیں کہ یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کچھ چیزیں اب میں از ای پرائیم نیسٹر میری پرسنل چوائسز ہیں کہ میں کسی کو اس ای سی آئی کے اندر لاؤں یا نہ لاؤں فائن پیج شید کو نہ پھٹے گا نہ ٹوٹے گا I am the prime minister I can assert where I want to دو چیزوں کے اوپر مجھے بڑی حرانگی ہوئی کہ آج مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ پیج ٹوٹتا بھی ہے میں تو پھٹنا ہی سنا تھا لیکن ٹوٹتا بھی ہے یہ میں پہلی دفعہ سنا دوسری بات اور دوسری چیز مجھے میرے لئے حران کن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسل فلیکس کریں مسل مجھے شباز شریف صاحب کا مسل اچھا چلیں ٹھیک ہے میں تو پورے پولیٹیکل سپیک میں نہیں دیکھا اچھے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں نہیں سمجھتا I don't think so اور یہ جہاں پہ وزیر خزانہ کا یہ میرا analysis ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں یا غلط ہو لیکن اس وزیر خزانہ کو لگانے کا مقصد مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ کل کو اگر حکومت بدل گئی یا حالات بدل گئے جذبات بدل گئے خیالات بدل گئے تو وزیر خزانہ نہیں بدلے گا وزیر خزانہ پھر بھی یہی رہے گا تو آپ نے خود اپنے ہاتھ کٹ کے جو ہے establishment کے ہاتھ میں پکڑا دیئے میں اب اس کے اوپر چاہے جتنی مرضی تعویلیں یا دلیلیں دیتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا وزیر داخلہ اور آپ کا وزیر خزانہ آپ کا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے میں جناب عامر علیہ السلام صاحب کو اور منصور علی خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا